Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri شب بارات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہے اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں اے میری اولاد اے میرے قرابتداروں سقا کر کے ہم پر مہربانی کرو تو اسے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر 649 اور 650 پر جمع فرمایا ہے اسی طرح سیدی علی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ خزانت الروایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض علماء محققین سے مروی ہے کہ روحیں شب جمع چھٹی پاتی ہیں اور پھیلتی جاتی ہیں پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں پھر اپنے گھروں پر آتی ہیں کہ ان بعد العلماء المحققین ان الارواح تتخلص لیل سے الجمعہ وچنت شف جاؤو الی مقابرہم ثم جاؤو فی بویوچہم اسی طرح دستور القضاء میں امام نصفی رحمت اللہ علیہ سے یہ بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کی رات اور جمعہ کی دن اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے باز کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پھکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں اے میرے بچوں اے میرے عزیزوں ہم پر صدقے سے مہربانی کرو ہمیں یاد کرو ہمیں بھول نہ جاؤ ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ اور خزانت و روایات میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی آتا ہے پھر اس میں وہ فرماتی ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جب عید یا جمعہ یا عشورہ کا دن یا شب بارات ہوتی ہے اور امواد کی روحیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب آپ دیکھیں اس میں عید کا بھی ذکر ہے اور جمعہ اور عشورہ کا دن کا اور شب بارات کا یعنی نص் شابان کا سب کا ذکر ہے وہ امواد کی روحیں آ کر اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی کیا ہیں کہ ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے تو فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر نو صفہ سکس ففٹی تھری پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بھی آتا ہے تو بارال اب اس کے اندر یہی ہے کہ جو صاحبان استطاعت ہیں وہ صدقہ کریں وہ اور عیسال کریں تاکہ ان لوگوں کو ان کی ارواح کو سکون ہو اور ان کی معاملے جو ہیں وہ آسان ہو ترقی ہو اور جو بھی آپ کر سکتے ہو نا یہ تو نہیں ہے نا کہ انسان جتنا کر سکتے جو استطاعت ہو اگر نہیں کر سکتے بلکل استطاعت نہیں ہے تو دعا تو کر سکتے ہو نا دعا تو کر سکتے ہو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر صدقے سے مہربانی کرو اور ساتھ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں یاد کرو بھول نہ جاؤ یعنی ہمارے لیے دعائیں کرو ہمارے لیے دیگر اور جو بدنی عامال کر سکتے ہو عیسال وہ کرو ہمیں بھول نہ جاؤ کہ ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم تو غریب ہیں نا غریب انسنس کہ ہم اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کرو لیکن ہماری آواز تو ان تک نہیں پہنچ سکتے اور دیکھو کافروں کی روحیں تو قید ہوتے ان کے لئے معاملہ نہیں ہے اس لئے یہ معاملہ جو ہے وہ مومنین کی روحوں کے ساتھ ہے اسی لئے امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعے کی رات اور جمعے کے دن اپنے گھرات اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے آنے کا احساس ہوتا ہے محسوس ہوتی ہیں تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اور اللہ نے روح دیکھو موت بدن کو آتی ہے روح کو نہیں آتی ہے روح زندہ رہتی ہے اور روح کا بدن سے تعلق قائم رہتی ہے اور روح کا مجسم ہو کے مثالی ہو کر بھی دنیا میں آنا میں آپ کو کئی دروس پہلے دے چکا ہوں لیکن یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے حکم اس کے اذن فرما ہے اور اسی طرح وہ واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ کر دیئے کہ قرآن کریم میں واقعات مر گئے برزخ میں چلے گئے واپس آگئے اللہ کے حکم لیکن وہ خاص خاص معاملات عام طور پر ایسا معاملہ نہیں ہے اچھا باز کے اندر دیکھا گیا جیسے کہ سورة البقرہ میں ہی ہے کہ ایک آدمی تھا وہ اٹھا اٹھ کے اس نے مرنے کے بعد اٹھا اپنے قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا پھر سورة بقرہ میں ہی ہے کہ ہزاروں لوگ تھے موت کے ڈر سے اپنے بستیوں سے نکلے موت آگئے مر گئے اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا اور اس کے بعد کئی عرصے تک زندگی گزارتے رہے عام زندگی گزارتے رہے جیتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بنی اسرائیوی تھے جو دیدار رب کے لیے گئے تھے لیکن برداشت نہ کر سکے تجلی کو ختم ہو گئے مر گئے پھر اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کے یہ تو قرآن میں واقعات موجود ہیں لیکن وہ واقعات جو ہیں وہ چیدہ چیدہ ہیں وہ خاص ہیں عام نہیں بارا اللہ بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک